موسیقی موسیقی بیٹی ہی اپنی عزت کا نظرانہ پیش کرتی ہے آخر ہوا کی بیٹی کے ساتھ ہی ظلم کیوں ہوتا ہے چاہے جرم کرنے والا مرد ہو لیکن اس کی سزا عورت کو ہی کیوں ملتی ہے ان دمام تر باتوں کے جواب آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں موسیقی 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 یہاں پہ ہمسائی نہیں ہے یہ جو واقعہ ہوئی ہے جو بچی کے ساتھ اور پھر زیادتی ہوئی اور پنچائد بیٹھی یہ پتہ آپ وہ کیا ہوئی ہے پنچائد تھی نہیں بیٹھی بیٹھی میں بیٹھی مہارا بہت پچائد ہوئی ہے وہ کونسی پنچائد تھی اور پچائد تھی اسے اب پٹھ رہنے ہیں جو بچی کا بات ہے بچی ردا جس کا نام ہے بچی کا اہا نہیں نہیں پتہ بھی کہنے سی اورنوں بھی کہنے سی کاکیں کہنے سی آپ جی یہاں ہی بھی رہتے ہیں فیصلہ بات کام کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو جانتے ہوں گا نا وسیم اور رمضان کو نہیں نہیں آپ نہیں جانتے ہیں یہاں پنچائت وغیرہ لگتی ہے نہیں یہ بات ہم نے سنی نہیں دل پنچائت آپ نے نہیں سنی نہیں سر ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک محلے دار کو دوسرے محلے دار کا نہیں پتا ایک صاحب یہاں پر راضی ہو ہیں بات کرنے کے لیے اور بڑی اچھی بات ہے یہ بتا رہے ہیں آپ کا نام کیا جناب محمد رفیق محمد رفیق صاحب یہ رمضان یہ وسیم کون ہے یہ واقعہ کیا ہوا ہے پتا ہے کچھ آپ کو یہ پنچائت کا پنچائت کا تو نہیں ہمیں پتا ہے ہمیں تو یہ پتا چلا ہے یہ بعد میں جب یہ چھاپا پڑا ہے نا تاب ہمیں پتا چلا ہے یہ زیادتی کے بدلے زیادتی ہوئی ہے جی کسی بچیدے کو پڑو سوارے رہتے ہیں جی زیادتی کے بدلے زیادتی کا فیصلہ کس نے کیا یہ ادھر گھار والے ایک ملے کے آدمی تھے ان کے ملے کے لوگ تھے ملے کے لوگ تھے انہوں نے پنچائت بٹھائی تھی یہ پنچائت انہوں نے بٹھائی تھی زیادتی کے بدل زیادتی کی ہے اور پھر آپس میں سولہ کرنے جا رہے تھے کوئی سٹام وگرہ لکھنا تھا بھی کسی کو کوئی زیادتی آگے نہ کریں پر رفیق صاحب پہلے بھی ایسا کوئی واقع ہے ہوا ہے پہلے نہیں ہوئے ہوں ابھی ہوا یہ نئے لوگ بھی نئے آئے ہیں یہ جو ملے کے ساتھ واقع ہونا وہ لڑکی والے نئے آئے ہیں کوئی سال کی ہوا تو یہاں پہ کوئی مطلب سمجھانے والا نہیں ہے کوئی بڑا بزرگ نہیں ہے جو اس طرح ان کو سمجھایا کہ عزت کے بدلے عزت تو ہی نہیں دی جاتی یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ لوگوں نے آپ ہی کیا کمنٹمنٹ کیا بھی ادھر بیٹھ کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ یہ جیسے محمد رفیق صاحب اور انہوں نے بتایا کہ یہاں کئی لوگ جو ہیں انہوں نے پنچائت بٹھائی اور فیصلہ کیا کہ عزت کے بدلے عزت دیتے ہیں یعنی کہ اگر ایک بچی کی عزت پامال ہوئی ہے تو ان لوگوں کے نزدیک میں ان کو جہلا کروں گا جو کہ نہیں جانتے ہیں کہ اصول کیا ہوتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں عزت کیا ہوتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں خیرت کیا ہوتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ ایک بچی کے اگر عزت گئی پامال ہوئی تو دوسری بچی کی عزت کو بھی نوچنے کے لیے درندیوں کے آگے چھوڑ دیا گیا بہت افسوسنا تانا پیر محل کی حدود میں علاقہ ہے غریب آباد جہاں پر یہ افسوسنا کا واقعہ پیش آئی جس نے ہمارے سر شرم سے چکا دیا ہیں میں پہلے ہمارے نمائندے جنہوں نے اس طرح واقعے کو ریپورٹ کیا تمام تر معلومات سے اپڈیٹ کیا میرے ساتھ موجود ہیں سلطان صدو ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں واقعہ ہے کیا اور اب تک کیا کارروائی ہے سلطان بتائیے گا یہ تو بڑا افسوسناک ویسے تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی ماضی میں پیش آتے ہیں لیکن یہ اپنی نوہیت کہتے ہیں نوخہ واقعہ کیا تفصیل کیا ہے دیکھیں یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور انسانیت کی تضلیل کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح کے واقعہ دور جہلیت میں بھی اس طرح کے واقعہ سامنے نہیں آتے تھے یہ پیر محل کا علاقہ غریبہ بات بچتی ہے جہاں پہ زیادتی کے بدلے میں زیادتی کی گئی ہے پہلے وسیم نامی نوجوان نے لڑکی سے زیادتی کی اس کے بعد اس گناہ کو چھپانے کے لیے پھر دوسرے بندے کی جو بہن تھی اس کو لائے گئے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی بہت افسوسناک بات ہے یہاں کے شہری جو ہیں یہ بھی لوگ سب دیکھ رہے تھے پولیس نے برحال کاروین یہ فیصلہ تسکل تھا کہ یہ جی یہ جب واقعہ پیشا ہے اس وقت جو اہل محلہ کے لوگ تھے وہ کٹھے ہوئے پنچائد بنائی گئی یہاں پہ لوگ کٹھی کیے گئے پنچائد کے یہ فیصلہ پنچائد کا بلکل یہ پنچائد کا فیصلہ تھا پنچائد نے یہ فیصلہ کیا کیک بندے نے زیادتی کی اور بدلے میں آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں اور یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ اس طرح کے لوگ پنچائد میں کٹھے ہو گئے وہ اس طرح کی فیصلے کرتے ہیں اور یہ پاکستان کا پوری دنیا میں زیادت سے جھکتا ہے پنچائد کا فیصلہ پنچائد لوگوں کی زندگیوں کی فیصلے کر رہی ہے ان کی عزتوں کے فیصلے کر رہی ہے ان کی عزتوں کا سودا کر رہی ہے یہ پنچائدی نظام جس پر پابندی بھی لگی ہے کیوں کام کر رہا ہے چیئرمن منسپل کمیٹی پیر محل جناب خالد سردار صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتا ہے خالد صاحب سر یہ سن رہے ہیں آپ ہمارے ریپورٹر کیا کہہ رہے ہیں یہ اگر فیصلے پنچائدوں نہیں کرنے ہیں تو آپ کو ووٹ کیوں دیے جاتے ہیں یا حکومتیں کیوں بنتی ہیں وزراء کیوں ہوتے ہیں یہ عدالتیں پھر کیوں ہیں بیٹھ جاتی ہیں گھر میں یہ پنچائدیں فیصلہ کریں اصل میں یہ محلے والی تھے وہ کوئی باہر سے بندہ نہیں آیا تھا انہوں نے ان کے کوئی عزیز رشتے دار تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی کوئی آگے کیس ویرہ نہ چلے حالانکہ اتنا شرمناک واقعہ ہے دور جہالت میں بھی اسے واقعہ پیش نہیں ہوا کبھی آپ نے کیا کیا اس کے لئے اب تک ہم نے ان کے اسی وقت پکڑوا کے جب ہمیں پتا چلا ان کے اوپر کاروائی کروای ہے پنچائد پوری کو پکڑا ہے لیکن خالد صاحب اگر وہ سٹیمپ پیپر فروش جو ہے وہ نہ بتاتا تو پھر تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہی تھی آپ نے بھی اپنے کامرے میں بیٹھ کے اپنے کام کرتے رہنا تھا ہمارے ریپورٹر بھی اپنے کام پہ لے گئے تو پولس کو بھی پتا نہیں چلنا تھا اصل میں وہ اپنے گاری بیٹھ کے فیصلہ کر رہے تھے کوئی باہر کا بندہ نہیں تھا کوئی پنچائدی کوئی چوری ٹیپ ہو یا کوئی اپنا کوئی کانسلر ہو یا چیرمین وہ ان کے گار والے ہی تھے جو خالد صاحب چھوٹا سا علاقہ ہے اور اگر آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہماری جو حکومت والے ہیں یا جو چیرمین جیسے کہ آپ ہیں یہ عوام کے لوگ ہیں عوام کے اندر ہوتے ہیں آپ کو خبر تک نہیں ہوئی آپ سوئے ہو رہے تھے مطلب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب پتا چلنا ہے اسی وقت کاروائی ہونی ہے نا پتا ہے کسی کو چلنے نہیں دیا انہوں نے جب وہ کٹھے ہو کے اسٹام لکھوانے آئے ہیں تب سب کو علم ہوگا ہے اس کا تو اسی وقت کاروائی ہونی ہے لوگ نہ پولیس پر اعتبار کرتے ہیں نہ آپ پر جس کو ووٹ دیئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم خود فیصلہ کریں گے بنچائتی نظام تو یہ ختم تو آپ نے کرنا ہے نا جی ہم تو جس چیز کا پتا چلتا ہے انشاءاللہ اس کی کاروائی کرواتے ہیں ہم انشاءاللہ عرباب اختیار سے اور عدالتوں سے آپ خود ارباب اختیار ہیں جی آپ کس سے اپیل کر رہے ہیں یہ جو کیس تو عدالتوں میں لگنا ہے نا عدالتوں نے فیصلہ کرتا ہم ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو پنچائت وغیرہ آپ اتنے طاقتور لوگ ہیں آپ چاہیں نا آپ کریں آپ عملی دور پر کریں چاہنا تو ہمارا گام ہے کہ ہم خواہش کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے تو انگلی کا اشارہ کرنا ہے تو کام ہو جانا ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے پنچائتی نظام کو ختم کرنا تو آپ کا گام ہے نا جی وہ ادھر پنچائتی نظام ہے ہی کوئی نہیں ان کے گھر والے اکٹھے ہوئے ہیں پنچائتی نظام موجود ہے یہاں پہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعت ہوتے رہے ہیں جس میں پنچائت فیصلے کرتی رہی ہے یہ آج سے چار سال پہلے بھی خالش لنبردار تھا یہ نوہی گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ بھی زیادتی کے بدلے میں زیادتی کی گئی اس ملزم کو سزا ہوئی یہ توبہ ٹیسے میں پہلا بات چار سال میں پہلے بھی واقعہ پیش آیا تھا اور چار سال میں بھی آپ جیسے اور بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں وہ چاہ رہتے لیکن چاہتے ہوئے کچھ کر نہیں سکے نہیں انشاءاللہ ہم تو کرتے ہیں جتنی اللہ نے طاقت دی اس سے ساتھ سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی سزا دلوانے میں چار سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا چار سال میں کچھ ہوا ہوتا تو اب یہ واقعہ دوبارہ نہ ہوتا ہے اس کو سزا ہوئی ہے اس کو بندے کو سزا ہوئی پوری پنچائیتی نظام جی ختم کیسے ہو سکتا کر یہ تو لاعلمی کا بھی اظہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں پنچائیتی نظام یہاں پہ پنچائیت کوئی نہیں ہے بس محلے کے لوگ تھے دیکھیں یہ تو بات میں نہیں سمجھتا یہ ان کا اپنا پیانٹا ویو ہے میرے خیال میں پنچائیتی نظام موجود ہے بلکل ان کی پیانٹی اور ہیں دیکھیں جو آپ Magic کی بات کریں تو یہاں پہ پنچائیتی نظام موجود آئی آج بھی اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں چوری کے فیصلے ہوتے ہیں یہاں پہ زیادتی کے بدلے زیادتی کے فیصلے ہوتے ہیں پلس اور ان کے لئے آسانی ہوتے کہ لوگ خود ہی اپنے معاملات سٹل کرتے ہیں یہ اوفر صورت میں یہ واقعی پیش آتے ہیں جب کشی کام انصاف نہیں ملتا جب پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس انصاف نہیں دیتی ان لوگوں کے پاس آتے ہیں ان لوگوں سے انصاف نہیں ملتا جو باسر ہے باسر ہوتا جا رہا ہے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں اس وقت انصاف کا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے یہ مشکلات کا سامنا سر جی آپ نے حکومت بنانی ہے آپ نے پھر سے ووٹ لینے اگر یہ ایسی چلتے رہے معاملات تو پھر لوگ ووٹ نہیں دیں گے آپ کو پھر پنچائد بٹھا کر یہ فیصل ہوگا کہ خالد سردار کو ووٹ نہیں دینا پنچائد میں یہ فیصلہ کریں گے قبول کریں گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں آپ نہیں ہے ادھر دالتے بھی ہیں تھانہ بھی ہے سب کو ایف ای آر بھی ان پر کٹی ہے ان کو سدا بھی انشاءاللہ ہوگی فیلی جی ہم امید کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا ضرور خالد سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سزا ہوگی ملزمان کو جو ذمہ داران ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا جائے گا اور ہماری خواہش بھی یہی ہے اصل بات یہ کہ اگر کوئی پنچائد کوئی بھی ایسے دروہ لوگوں کا جو کہ زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے عوام کے ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے انہیں سزائیں ہونی چاہیے اور پنچائد نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ قانون کے علاوہ عدالتوں کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی انسان کی زندگی کا اس کی عزت کا اس کی غیرت کا سودہ کرے فیصلہ کرے تو اس پنچائد نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور خالد صاحب سے ہم دوبارہ ضرور آکے پوچھیں اور خدا نہ خاصلہ اگر دوبارہ کیا سواقع پیش آتا ہے کہ خالد صاحب آپ کے چاہنے کے باوجود سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہوا نظر کسی برائی کو کسی گناہ کو روکنے سے زیادہ بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی اور جن کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ کسی برے کام کو روکیں کسی بھی طرح سے زبان سے ہاتھ سے یا کسی اور طرح سے یہ نیکی کا کام ہوتا ہے اور آج کل اگر معاشرے میں ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو پھر گناہ اور جرائم کم ہو جا ایسا ہی کچھ اس واقعے میں بھی ہوا یہ لوگ تو بڑا آرام سے اپنے گناہوں پر پردہ ڈال رہے تھے اور آہ آپس میں ملی بھغت کے ذریعے انہوں نے عزت کے مدلے عزت کا سعودہ بھی کر لیا لیکن پکڑے یہ تب گئے جب یہ سٹیم پیپر لکھوانے آئے اور آہ ان صاحب نے جو سٹیم پیپر لکھ رہے تھے یہ سارے معاملے کو بھاپ کر اپنا کردار ادا کیا کس طرح ہوا یہ انہی کے پاس میں موجود ہوا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پرشید صاحب یہ آپ لوگ آپ کے پاس آئے تھے یہ لوگ اسٹیم پیپر لکھوانے کے لئے کیا ہوا تھے پہلے ایک دن پہلے وہ جو ملزم کی والدہ آئی میں سے درخواست پہلے لکھا کے گئے اس وقت بھی تھوڑا سو ہمیں پتا چال گیا کہ ان کا لیکن اس نے تو کہا کہ ہمارے ساتھ دیاتی ہوئے یہ ہم نے نہیں کی اچھا یک طرفہ بتایا رہا ہے یک طرفہ بتایا اچھا پھر دوسرے دن کو کہنا ہماری سلا ہو گئی ہے یہ ہوں گا ہمارے میں ایک دوسرے سے مطلب دیاتی کر لی ہے اب ہم نے سلا کر لی ہے اس کو میں نے ان سے کافی ملی ہے میں نے آپ نے بہت گندہ کام کیا یہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر ایک نے غلطی کی ہے اس کی سلا دوسرے کی میں ہم کو ملے یہ تو آپ نے نہ کانون میں چیز ہے نہ شراغ ہے نہ کانون نہ شریعت ہے کوئی بھی چیز انسانیت بھی جات نہیں لے اچھا آپ نے ان کو ان کی سرزنش کی ان کو سمجھایا اچھا آپ نے ان کو سمجھایا پہلے دن ہی میں نے سمجھا مجھے پتہ تو ان کی باتوں سے چل گیا اچھا لیکن انہوں نے کوئی ایسا یہ ہماری صورہ ہو گیا میرے لوگوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں کچھ برائی کر رہے ہیں احساس تو ان کو نہیں نسا ہے پھر آپ نے کیا کیا خوشیصہ اس کے بعد پھر بس سارا اطلاع ہوگی اور پلس نے کاروائی کی پلس کو اطلاع کیا آپ نے یعنی ذمہ دار شہری ہونے کا آپ نے ثبوت دیا اور پلس کو اطلاع ہی وہ پکڑ کے لے گئے ان کو پرچا ہو گیا کچھ صاحب کوئی کسی قسم کی کوئی انہوں نے دھمکی تو نہیں آپ کو دی کوئی خطرہ تو نہیں نہیں ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے وہ تو بچہ رہے ایسے اللہ معافی دے ہم تو یہ اس علاقے میں کیا یہ واقعات پہلے بھی ہوئیں یا یہ پہلا اپنی نویت کا واقع ہے یہ پہلے کوئی وڈیرہ شاہی ہے یہ پہلے کوئی وڈیروں کا کام ہے اچھا یہ عبارت کیا لکھانے آئیتے سٹین پیپر کے اوپر یہ وہ لکھانے ہیں ہماری ایک دوسرے سے جو تنادہ ہماری خورا ہو گئی ہم نے بتا رہے تھے کہ ہم نے تھانے میں دینا ہے اور یہ عزت کے بدلے عزت یہ لکھی نہیں یہ نہیں لکھائی اٹھا کے چھپے الفاظ میں یہ پہری طرف آ رہا رہا ہے خرشید صاحب یہ وہ ذمہ دار شہری ہیں یہ ذمہ دار انسان ہیں جو کہ ہم سب کو ہونا چاہے ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اگر کوئی برا کام ہوتے دیکھ رہے ہیں کوئی جرم ہوتے دیکھ رہے ہیں تو خود اگر نہیں روک سکتے اس کو تو کم از کم پولس سے رابطہ تو کر سکتے ہیں پولس کو اطلاع تو دے سکتے ہیں ایک ون فائیو دو ہند سے جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی جرم ہوتا دیکھیں یا اپنے ساتھ کچھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ ون فائیو پر طلاع کریں انہوں نے وہ ذمہ دار شہری انہوں کا ثبوت دیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ ہائلائٹ ہوا یہ سامنے آیا اور ہمیں اور آپ کو پتہ چلایا کہ یہاں آخر کیا ظلم ہوا ہے کیا قیامت دھائی گئی ہے اور کیسے چند لوگ جیسے پنچائت کے نام پر جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کی فیصلے کے تو یہ میری نزدیک اس سے سارے معاملے میں یہ ہیرو ہیں اور ہم سب کو پرشید صاحب کی طرح اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اپنا اپنا قردار عدا کرنا چاہیے عزت کے بدلے عزت یہ وہ کیس ہے جس کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں ہم اس سے آج کے پروگرام میں اور میرے صرف ایسے چو تھانہ پیر محل جناب عبدالبجید صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس پردار صاحب یہ بتائے گا کہ اس کیس کے بارے میں کیسے آپ پتا چلا کیا آپ تک ایکشن لیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں یہ کیس ہے یہ بیس تین کو یہ وسیم سعید نام کا لڑکا تھا اس نے نیدہ کے ساتھ زنا کیا زنا کے بعد اس کے بائی کو پتا چلا ان کے گھر والوں کو پتا چلا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اس کے بائی نے کیا ہمارا بائی بھی اس کی بہن کے ساتھ ایسا ہی کرے گا تو اکیس طریق کو پھر جو رمضان نام کا نیدہ کا بائی تھا نا اس نے اسی کمرے میں اس کا سازنہ کیا تو ہمیں چوویس طریق کو پتا لگا پھر یہ ہمارا سکوٹی کانسٹیبل پھر انہوں نے جب پنچائج شروع کی نا تو ہمیں پتا چلا ہم نے فوری ایکشن کر کے جو اسٹام وغیرہ لکھ رہے تھے ان تو باہم کو پکڑ لیا پھر ہم نے کاروائی کی ان کا ڈیا نے ٹیسٹ کر آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جہالت ہے یہ گروبت اور جہالت ہے یہ عزت کے بدل عزت عبدالمجید صاحب لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ پولیس کے پاس جاتے ہیں اگر ایک زیادتی دین کے ساتھ ہو بھی گئی تھی تو یہ پولیس پر ان کو بھروسہ شاید نہیں ہے ڈرتے ہیں جو بھی وجہ ہے انہوں نے خود پنچائج بڑھا کر معاملے کو سلجانا بہتر سمجھا کیا بجائے اس کی لیکن یہ پتا نہیں تھا میں پہلے کہا ہوں یہ انپر لوگ ہیں پتہ نہیں تھا کہ کاروئی کروانی کے نہیں کروانی اس وجہ سے ہمارے پاس نہیں آئے صحیح جو ہمیں پتہ لے گا ہم نے فوری طور پر ہم خود اس میں مدعی بن گئے اور ہم نے کاروئی بن گئے دفعات کیا کیا لگی ہیں اس کیس میں اس میں تین سو چھہتر لگی ہے اور جو ونی ہے اس کی تین سو دس اے لگی ہے اس کے تحت ہم نے کاروئی کی آپ افتیشی افسر ہیں جی جو لڑکی ندہ ہے جس کے ساتھ زنا ہوا ہے اس کا چھوٹا بھائی دورانے زنا آگیا تھا موقع پر جس کی عمر داس بارہ سال ہے جس نے وہ بکو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے جو ملدم وسیم ہے اس کا ساتھ ہی کہا رہا ہے دیوار ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں انہوں نے ان کے گھر والوں کو بلوالی اپنے گھر وہاں بیٹھ کر وسیم اور رمضان کے والدین میں ترمیان پچائت ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ندہ کے ساتھ وسیم نے زیادتی کیا ہے اب ہمارا لڑکا جو رمضان وہ آپ کی لڑکی ربینہ سے زیادتی کرے گا تو وہ لوگ اگری ہو گئے تو اسی بیڈ پر اسی کمرے میں اسی وقت انہوں نے یہ گناہو نہ فیل کروا دیا تو جس پر ہم نے وہ پرچہ دے دیا اس میں ہمارے پاس شہادتیں مضبوط ہیں وہ انشاءاللہ میں نے دی اینے کی شہادت بھی مارے پاس آ جائے گی ایک دو دن تک اس کا چھوٹا بھائی ہے اس کی شہادت موجود ہے جس کے پاس یہ لوگ اسلام لکھ رہتے ہیں اس کی شہادت موجود ہے اور اسلام ریجسٹر جس پر اندراج ہوا ہے اس کی یعنی سارے شواہد موجود ہوتا ہے عدد الرجل صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے ان کا تو چننے جو کیس ہے زنا کا بہت ساری دفعات لگی ہوئی ہیں جو پنچائتی ہیں جن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ان کے حوالے سے یہ بتائے گا کہ کیا ان کے لئے سزا جو ہے وہ تجویز ہوتی ہے آپ کے دفعہ جو لگائی ہے اور کیا سلوک ہوگا ان کے ساتھ دیکھیں جو ان کو انشاءاللہ قانون کے مطابق سزا ملے گی وہ اس میں حقیق گناہ گاہ رہے ہیں پنچائت کلوا رہے تھے ان کو اپنے موقع سے گرفتار کلوا لیے اسلام وغیرہ لکھ رہے تھے ان کو انشاءاللہ قانون کے مطابق سزا ملے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصلہ کرتا ہے موسیقی ازرین ٹوپا ٹیک سنگ جہاں تھانا پیر محل کے قریب غریب آباد کا علاقہ جہاں یہ افسوسنا کا واقعہ پیش آئے جس نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیئے غیرت کے نام پر جو بغیرتی کی گئی جو عزتوں کا کھیل کھیلا گیا اس کے دو مقزی ملزے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتا ہوں نام کیا تمہارا وسیم جی وسیم کیا واقعہ ہے یہ مجھے بولو کیا وہ کیا تھا کیا وہ کیا تھا کیا وہ کیا تھا اچھا پھر ہاں جی بس اور کوئی گال نہیں خاتون کا نام کیا ہے خاتون کا نام کیا ہے نام چیئے تھا جی جی نام چیئے تھا جی کیار محبت اور نام نہیں بتا اس سے پیار محبت اس کا نام نہیں بتا تمہیں ارزا جی ہاں ارزا ارزا اچھا ہوا کیا تھا تفصیل بتاؤ درو مہت پھل کے بتاؤ اچھا بولو بندے ایسی جا مکان دے کھنوا سے سار اچھا مکان دے ایس کے چل گا تھا موبران پھر رضی کل دے کام کی تھا وہ تو کہتے ہیں کہ زیادتی کی ہے تم نے زیادتی نہیں کی یعنی باہمی رضا مندی تھی اچھا پھر کیا ہوا پھر کشی نہیں ہوا سارے کس نے پکڑا چوٹے بھائی دیسی یہ رضا کا بھائی ہے اچھا پھر پھر ہونے پرامانتا سیا جی پھر ہونے پھر تکاربائی کی تھی کیا کاربائی کی موبران کنے نمار دینا جی اچھا پھر پھر میں تو لور کے لاغے ہیں پھر پھر موبر کے پھر پھر میرے پرامانتا پھٹھایا تھے پھر پاسیتے پچھا ہے پھر پھر کیا ہوئی رہا تھا پھر پھر آزمانتا اچھا اندر آگیا تھا تمہاری جو بہن ہے کیا نام ہے اس کا ربینہ جی اس کے ساتھ کیا ہوا کیا تھا بعد میں کیا آپ لوگ کی تم لوگ کی جو باہمی رضا بندی ہے معاملہ دبانے کے لیے کیا کیا تھا میں لاغرت سے کہا مینوں نہیں پتا تمہیں نہیں پتا تمہاری بہن کے حوالے سے پنچائت نے کیا فیصلہ کیا یہ تو پتا ہوگا نہیں تمہاری بہن کو انہوں نے بھیجا اس بندے کے پاس یہ تمہیں نہیں پتا نہیں مجھو نہیں پتا اپنی جان بچانے کے لیے تم نے اپنی بہن کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی وہ غیرت نام کی کوئی چیز ہے کیا یہ غیرت مندوں کا کام ہوتا ہے نہیں سر تمہارا نام کیا میرا نام رمضان رمضان کیا ہوئی اس نے کیا کیا ہے اس نے دیکھنا گے اس نے مجھے مکان اس نے مجھے گیا اس نے بہن کے سارے وہ تو کہہ رہا ہے کہ رضا ماندی تھی رضا ماندی نہیں سی یہ بردستی کیا ہے یہ جوڑ بول رہا ہے بہن لگا سی بار تھا لڑکی ستی اس نے جاستی کیا ہے تم نے آکر دیکھا تم نے پکڑایا اس کو اس کو میرے پڑھانے چھوٹے نے پکڑایا ہے پھر اس تو بعد میں کامتوں ہوں آیا اگر میں بات کی تیرے سے نے چھوٹ بولیا میں نے کہا ہے میں نے مکر کہا ہے دو اورڑا ہاتی نے پھر نے نے کوشی کرے والدہ نے والدہ نے کہا والدہ نے کہا والدہ نے کہا چار دن گزرے مالیہ نے پہنے پہنے انہوں نے کوئی گالبات کیتی ہے پھر سولا کالو میں نے جاوردہ سی ہوئی سولا کے سرط پہ ہوئی؟ مالیہ نے کہا ہے دوسری دن ہی لڑکی نہ کالو لڑکی ایری خود دائرنا چالے کے ساتھے کو آئی ایسے ہاں مافی مانگلی سی ساراں میں آنکھا میں آنکھا نہیں کر ساکتا ہے تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری عمر آگئی فیبن عمدی کی ساتھ شناختی کارڈ بنا ہوئے ہیں؟ نہیں سارا بالے کو؟ بالے تمہیں یہ ایک تو چلو تمہاری بہن کے ساتھ اگر ظلم کیا بھی اس بندے نے اس کا جو کفارہ وہ یہی تھا کہ تم بھی اس کی بہن کے ساتھ وہی سلوک کرو؟ نہیں سارا اس کی بہن اس کی بہن زبردستی تمہارے ساتھ کہتی تھی اس کی بہن زبردستی تمہارے ساتھ کہتی تھی پنچایت نے فیصلہ کیا وہ کیا پھر؟ اچھا اس کی بہن کہہ رہی تھی اور تمہیں بڑے آنکھیں تمہاری بند ہو گئیں تمہیں کچھ نظر نہیں آیا تم بڑے معصوم بچے ہو انیت سال تمہاری یومر ہے تمہیں اتنا معصوم ہو تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سارا مطبع ایک غلط کام ہوا اس کے جواب میں تمہیں غلط کام کیا کیا عزت اور غیرت یہ ہوتی ہے؟ غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے کیا غلطی ہوئی ہے؟ سارے جو یا جو غلطی نہیں اگر ایک اس نے بندے نے غلط کام کیا بھی تھا تو پولیس کے پاس آتے اس کو ایف آئر ترس کرواتے وہ کیوں نہیں کیا؟ تم تو خود جو ہے سارے معاملات سیٹل کرنے میں لگ گئے اس کی بہن کے ساتھ تمہیں کیا کیا؟ مطبع وہی جو کام اس نے کیا تم نے بھی وہی کام کیا؟ ہاں جی سار ہاں؟ کس نے مجبور کیا تھا؟ ملے آلیانا جی ملے آگو ملے والے پچائت والے؟ ہاں جی ملے آلیانا کہا جی تجھے آپ پچھے صلاح کر دو ملے والے تمہیں کہیں کہ چڑھ کے چھلانگ لگا دو درخت سے لگا دو کہ اتنا تم مصوم ہو چھنے کا کیا ہو تم؟ نہیں مطبع تمہارا کوئی دل نہیں تھا تمہارا کوئی ذہن کام نہیں کر رہا تھا ملے والے نے کہا چھوٹے بچےوں کہا یہ کر دو وہ ہمارے تمہیں کنا شروع کر دیا ہاں؟ ہاں جی سر پنجاد والے کون تھے؟ پنجادالی کترے لوگ تھے؟ والد اسی ترے والد اسی میرے والد اسی آٹھ لوگ تھے؟ ہاں جی وہ در جیل میں خیر میں مسئرم تم بتاؤ نا درہ کترے عمارت میں ہے؟ میری بائیس سال عمر ہے شادی شدہ ہوئی ہے؟ شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بزد کو پامال کر دو سانڈ کی طرح تم پھرتے رہے ہیں شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے مابا کو گینا تھا ہماری شادی کریں گلتی ہوگی سر گلتی ہوگی کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے تھے پہلی باری گلتی ہوئی سر پہلی باری گلتی ہوئی پنچانتی کون تھے پنچانتی ہے سر میں نے پتہ مطلب دستان میں لاؤ کچھ نہیں بتا نا اور میں کس کے پاس گئے تھے تمہارے گھرولوں نے تمہارے جان بچانے کے لیے تمہاری بہن کی عزت کا سودا کر دیا تمہاری بہن کی عزت کا سودا کر دیا تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا صحیح کیا یا غلط کیا صحیح کیا یا غلط کیا تمہاری جان بچانے کے لیے کیا صحیح کیا یا غلط کیا صحیح کیا صحیح کیا یعنی تمہاری بہن کو اگر بھیج دیا اس کے پاس تو صحیح کیا تم کہا رہے جان اور عزت یعنی عزت کی کوئی تمہیں پرواہ نہیں ہے غیرت کچھ نہیں ہوتی صرف تمہاری جان بچ جائے یہ کہہ رہے ہو تم خود غرزی کی انتہا ہے جی آپ ذرا سنیے گفتگو یہ وسیم اور یہ رمضان اس کی عمر ہے انیس سال اس کی عمر ہے بائیس سال میں نہیں جانتا کہ ان کی رضا مندی تھی اس خاتون کے ساتھ یا نہیں تھی مگر جو ابھی تک باتیں سامنے آرہی ہیں وہ یہ کہ زیادتی کی اس نے مگر اس کے بعد جو ہوا وہ اصل زیادتی ہے عزتوں کے سعودے کیے گئے پامال کیا گیا عزتوں کو خون کو خون کے ساتھ نہیں دھویا جا سکتا یہاں پر یہی کام ہوا ہے یہاں پر دو غلط کام ہوئے ہیں ایک وہ بھی ہوا کی بیٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی دوسری بھی ہوا کی بیٹی تھی جس کو اس شخص کی جان بچانے کے لیے اس کی بہن کو اس کے پاس بھیجا گیا آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں مرد اپنے اپنا شملہ اونسہ کرنے کے لیے کس طرح عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہوا صحیح ہوا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں ماروخ سماجی کارکن مختارہ مائی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں مختارہ بھائی صاحبہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے عزت کے بدلے عزت یہ چھوٹے علاقوں میں تو یہ اب واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اب جس طریقے سے ایک بچی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہو جانا طور پر تو دوسری بچی کے ساتھ بھی زیادتی انٹینشنلی کی گئی اور کہہ کر کی گئی آپ کیا کہیں گے سوافے پر ہم لوگ بار بار پر چیزیں افسوس ہوئے بہت افسوسناک بات جائے ہیں یہ چیزیں جو ہیں بار 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 بٹی جا رہی ہیں اور نہ تو کبھی کوئی پنجائیتی پکڑا ہے نہ کبھی کسی پنجائیتی کو تگاہ ہوئی ہے تو اس طرح سے جب کنومی ہوں گے اور کسی پنجائیتی کو سزار نہیں ملے گی تو اس طرح سے ہر وقت بہنے بیٹیاں گرینہ بھائیوں کی اور باپ کی اور شہروں کی بھی کرتی رہ گئی پنجائیتیوں کا آپ نے ذکر کیے آپ خود بھی چونکہ بڑی کلوسلی جانتی ہیں اس ساری چیز کو پنجائیت کا جو کردار ہوتا ہے بہت سے واقعات ہیں پنجائیتی کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کرتے تھے کسی کی بھی زندگی کا کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا گرفتار ہوتے بھی ہیں تو سزا نہیں ہوتی ہے آپ کے خیال میں پنجائیت کے سسٹم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی حاصلہ شکنی کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں میں تو آپ کے چینل کے تواصل سے جفتر صاحب کو اپیل کر سکتی ہوں کوئی ایسا قانون ہو جو اس چیز اس کو ختم کرے کیونکہ یہ ہم لوگ تو بیتے ہیں آپ کیونکہ یہ چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں کچھ کی بیٹی کا فیصلہ کہ آپ کسی انسان کا فیصلہ ہے اور آپ انسان سنجھے تو انسان کا فیصلہ ہے پوری زندگی زندگی ختم کر دیتے ہیں وہ بھی بھرے معاشرے میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں وہ ہمارے لیے لمحے چک لیا ہے پوچرم ناف باتیں جب ہماری پنجائیتیں فیصلہ کرتی ہیں ایسے فیصلے دیتے ہیں اس کے بھائی نے یہ کہا تو آپ ہی ان کی دہن کے ساتھ ہی یہ کر لیں کیوں کہیں کیوں ایسا کیوں نہیں بلکہ صحیح ہے یہ کی ہے اس کو پلتنون کا وہ دینا وہ جائے نا کی کیوں اچھا یہ جو بات آپ نے کی ہے ایک طرف تو پنجائیت کا کردار الگ ہو گیا ایک طرف وہ گھر والے ہیں اب یہ جو ملزم ہے یہ کہتا ہے کہ میری جان بچانے کے لیے گھر والے بھی بلکل منعبیت میرا یہی سوال تھا اسی طرح سے میرا حوالے سے سوال تھا میں اچھی سچے سمجھتی کیونکہ جب دو ہزار دو میں میرے والد اندی بھی یہ سوچا ہوگا چلو کوئی بیٹا مر جائے گیا بیٹی کو نہ دے جی تو شاید میں بھی ایسے نہ ہوگی بلکہ سینی آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کب ہی اتنا ہی قصور ہے بلکہ بلکہ ہوتا ہے میں سمجھتی ہوتا ہے باز میں مصوم بن جاتے ہیں اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے اور قانونی پہلو جاننے کے لیے میں موجود ہوں ایڈوکیٹ سپریم بوٹ اصر صدیق صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں عزت صاحب عزت کے بدلے عزت یہ ان علاقوں میں جو یہ کانسپٹ ہے اور بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت قربان کرنے کو بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں پنچائت فیصلہ کرتی ہے یہ جو اس کی حوصلہ شکنی کیسے ہوگی خاتمہ کیسے ہوگا عزمدار کون ہے آپ کے پر عزمدار مجھ سے پوچھتے ہیں اٹھتیس سال میں اس ملک پہ حکمرانی ہے کی خاندان نے کی ہے ایسے تو بٹو صاحب تلسماتی لیڈر کرسماتک لیڈر اس جیسا آدمی ہوتا تو شاید کچھ بہتری آ جاتی ان سے امید نہ رکھیں اگر پڑھائی میں بہتر یعنی جسے لگے یہ آپ بات کر رہے ہیں وہ پڑھائی کا میار چیک کر لینا بردر ملازہ ہو جائے گا کیا کتنی لوگ پڑھے لگے ہیں یعنی ہم آج بھی پتھروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں ہم ان کے بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں ان کی ملازمتیں کرنا چاہتے ہیں ذاتی کھٹنے دبانا چاہتے ہیں مگر حق کی بات نہیں کریں گے یہی اگر اگر دیکھیں نا بنچائتی نظام سپریم کورٹ نے بڑا بات ہے دور پر ہم نے بھی نہیں تالپنیزیشن کیا ہے سوچئے گا یعنی ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ تالپنیزیشن ختم کر رہے ہیں دوسری طرف یہ کیا ہے یہ آپ یہ مت یہ دیکھیں یہ مت کہیے گا کہ عدادتی نظام خراب ہے آپ کا مت کہیے گا یہ بات اگر پکڑا ہوتا یعنی زیادتی ہوئی وہ کلی محلے میں ہوتے تھے ایک انفارمر یاد ہے نا مخبر ہوتے تھے وہ کہاں گے یعنی اتنے بڑے محلے میں پتا ہی نہیں چلا وہ تو جب اقرار نمہ لکھے گا اسٹران فروش کو پتا چلا بھار کر اسٹران فروش نہ بتاتا ویسے تو خادمِ آلہ سے اچھی تو سوما تو لے کر کیا کچھ کر لیا بے وکو بنا دیا میں آپ کے ہر پروگرام میں کہتا ہوں تدا کر لو آج بھی مسئلہ یہ ہے سر صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ہم حقوق نصوہ بل بھی لے کر آئے ہیں ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں بڑا کچھ ہو رہے ہیں وہ پھر اس کیا اس پر خوش لے ہیں سارے غالب دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے رائے وینڈ جاتی عمرہ کی اندر تو یہ سمجھ میں آئے گی باتیں جس دن ان کے اپنے کسی بچے کے ساتھ یہ ہوا کسی بطیجے کے ساتھ ہوا یا ان کے قریبی کسی نوازیں نوازیوں کے ساتھ ہوا اگلے دن دیکھئے گا قانون ایسا آئے گا رونکتے کھڑے ہو جائیں گے یہ باتیں سچ ہیں پھر میں کہوں گا ہیں تو رسوائی کی لیکن یاد رکھیے گا یہ بھول جاتے ہیں وہ بھی رب کی ذا وہ بھی ایک عدالت لگ نہیں ہے گربان ہوگا یعنی جہاں کہا جاتا ہے حضرت عمرہ فاروق فرماتے ہیں کہ اگر ایک نجلہ کے کنارے سوچیں ان چیزوں کو باتیں بڑی ہیں باتیں بڑی ہیں لیکن سوچیں کیا انہوں نے وہ انصاف دے دیا حضرت صاحب کہتے ہیں کہ شاید کتر جائے تیرے دل میں میری بات اصل بات ہے نیت کی نیت ہو تو قانون سازی بھی ہو سکتی ہے قانون پر عمل درامت بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام بھی ہو سکتی ہے بات صرف اور صرف نیت کی ہے اس طرح معاملے پر بات کرنے کے لئے اور مذہبی پہلو جان لے کے لئے مذہبی سکولر جناب بلال کتب صاحب مرسد موجود ہے بلال بھائی یہ بتائیے گا کہ عزت کے بدلے عزت یہ کونسپٹ وہ ماں باپ جو اپنی بچی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے بیٹے کی جان بچانے کے لئے بیٹی کو آگے کر دیتے ہیں وہ بندہ جو یہ صرف اس ڈر سے کہ مجھے جھیل نہ جانا پڑے اپنی بہن کی عزت پامال کرتے ہوئے اسے کوئی خوف نہیں آتا بس یہ خوش ہے کہ میری جان بچ گئی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں پہلے تھوڑی سی ایک تنزن بات کہلوں اگر آپ سود لیتے ہیں اور سود کو آپ مداربہ کہا کہ اگر اس کو حلال کر سکتے ہیں تو پھر اس میں دوسروں کی کیا برائی ہے جب آپ کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں جو کہ شرعی طور پر ایک مسئلہ کو قبول نہیں ہوتی اور ایک کو قبول ہوتی تو آپ اس میں سے راستے لکونے ایسے ضرور نکالتے ہیں جس سے کہ آپ کی مسئلہ کا خیال جو ہے وہ درست ثابت ہو اب ان ساری چیزوں کا اثر جو ہے وہ معاشرے پر ضرور پڑے گا اب جان کے بدلے جان کا اگر مطلب یہ نکال لیا جائے کہ عزت کے بدلے عزت تو بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے بھی ہوں گے جو اس بات کو صحیح تسلیم کریں گے کیونکہ ان کی تعلیم اور تربیت ایسی طرح ہوئی ہے معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا معاملہ دو طرح سے دیکھنا چاہیے یا تو انسان قانون سازی سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا کردار سازی سے اس ملک میں نہ قانون سازی ہے اور نہ ہی کردار سازی ہے قانون سازی جو کرنی تھی وہ لوگ خود انتہائی گھنونے قسم کے جرائم میں خود ملوث ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اور جن لوگوں نے کردار سازی کرنی تھی وہ لوگ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنی کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے غلط کر رہے ہیں اس ملک میں آپ کو حیرت کیوں نہیں ہوتی اس بات پہ کہ بہت سی چیزیں جو ایک مسلک میں حلال ہیں دوسری میں وہ حرام ہیں ہم تو آج تک حرام اور حلال کا فیصلہ اگر نہیں کر سکے تو جان کے بدلے جان اور خون کے بدلے خون اور عزت کے بدلے عزت اگر کسی نے کی ہے تو پھر اس میں علماء سے فتوہ لے وہ کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے تو سود کو جو اللہ کے اور رسول کے لیے کھلی تلوار ہے آپ نے تو اس کو بھی جائز قرار دے گی بہتری کیسے آئی بہتری نہیں آسکتی یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی نیگٹیف پرپورشن ہے پوائنٹ اس کے آپ کے باس روٹ کے آپ کے باس ٹول کے آپ نے کس چیز کو استعمال کرنا ہے آج جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے لیے دو ہی چیزیں تھیں جو کہ اس کو درست کر سکتی تھی حاکم ہوتا کیوں کرنا نہیں آپ کا نصاب تعلیم یا آپ کا ممبر اگر دونوں میں اتنی طاقت اور قدرت ہوتی تو آج ستر سالوں بعد آپ اس گھنونے جرم کو اسلامی رنگ اور پس منظر میں دیکھنے کی جرت بھی نہ کرتے یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات تھی جہاں دین کا مجھے لگتا ہے ذکر کرنا بھی شرمناک بات ہے سر ایسے لوگ جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے لیکن پنچائت کے چند چھ سات لوگ اونچی شملے والے اور بڑی بڑی موچوں والے وہ اگر کوئی حکم دے دیں اس کو یہ سرانگوں پر لیتے ہیں ایسے پنچائتیوں کے بارے میں کیا کہیں گے پنچائتی جو ہے مجھے ان میں سے ایک پنچائتی ایسا بتائیے جو کہ پنچگانہ نماز نہ پڑتا ہو جو جمعہ چھوڑ دیتا ہو جو ممبر رسول کے سامنے بیٹھ کے جمعہ والے دن جو ہے وہ تسبیحات میں نہ پکڑتا ہو جب یہ سارے یہ کرنے والے ہیں تو کیا اس میں آپ وہ استادزہ جو کہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان کو شامل نہیں کریں گے اس مسجد کا کیا کردار ہونا چاہیے جہاں پہ کہ یہ روایت جو کہ ایک قبائلی روایت ہے وہ ہو رہی ہے سنت پہ عمل نہیں ہو رہا قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا اللہ کے اور نبی کے قوانین کو آپ اپنی تشریح دے کے انتہائی غلازت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ممبر خاموش بیٹھا ہے مجھے آپ بتائیے آپ تو آواز اس پہ اٹھا رہے ہیں اس ملک میں کتنے علماء ہیں جس نے اس پہ بیان دیا ایک کا نام لے دیجئے تم آپ کو مانوں جب وہ پورا کا پورا ڈاکٹرائن ہی خاموش ہے تو بھائی آئندہ ہونے والے واقعات آپ انتظار کریں شکریہ اپنے سنی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو بات کرنی چاہیے آواز بلند کرنی چاہیے وہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پروگرام کے ذریعے ایک کوشش کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے لیکن اگر اس ایک کوشش سے کسی ایک شخص کسی ایک محلے کسی ایک علاقے کے لوگوں کو بھی شعور آ جاتا ہے تو میں ہی سمجھوں ہوں کہ ہماری کوشش باراور ثابت ہوئی ہم مذہب کو تو فالو نہیں کرتے لیکن انسانوں کے کہے ہوئے قوانین کو فالو کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یہاں پی یہ ہوا کہ پنچائت نے ایک حکم دے دیا اور عزت کے بدلے عزت جس طریقے سے پامال کی گئی وہ آپ نے اس پروگرام میں دیکھ لیا ہے بہرحال اس پروگرام سے بڑے افسوسناک اور بوجھل دل کے ساتھ زشان ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی